السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دس ایسی عورتوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ دس قسم کی عورتیں دنیا کی سب سے بوری اور بیکار عورتیں ہوتی ہیں اور ایسی عورت اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتی ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ان دس کاموں کے بارے میں ضرور جان لیجئے اور اگر آپ میں بھی ان میں سے کوئی ایک بھی عادت ہے تو آج ہی اللہ کی بارکار میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے ورنہ آپ بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سک ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دینا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا یا علی اس دنیا میں بوری عورت کی پہچان کیا ہے یا سنکر حضرت علی رضی و تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے سکھ جس عورت میں یہ دس قسم کی نسانیاں ہوتی ہیں تو وہ اس دنیا کی سب سے بدنصیب اور بوری عورت ہوتی ہے نمبر ایک دوستو حضرت علی رضی و تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھولا رکھتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھکر نہیں رکھتی ہے اور گر مردوں کو دکھاتی ہے ایسی عورتوں کو اسلام پسند نہیں فرماتا ہے نمبر دو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اقل مند سمجھتی ہے یعنی کی ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اقل مند سمجھتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر تین دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو ایک بار بولنا شروع کر دی تو پھر کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی ہے تو ایسی عورتوں کو بھی اسلام پسند نہیں فرماتا ہے نمبر چیار دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو سونا زیادہ پسند کرتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جس کو نیند بہت پیاری ہو تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر پاس دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت چیک چیک کر بولتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے سوہر سے انچی آواز میں بات کرتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر چھے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو کپڑے بارک پہنتی ہے تنگ پہنتی ہے یعنی کہ جسم کو دکھانے والے کپڑے پہنتی ہے ایسی عورت کو بھی اسلام پسند نہیں فرماتا ہے نمبر سات دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو پیٹ پیچھے برائی کرتی ہے یعنی کی ایسی عورت جو پیٹ پیچھے اپنے کھاندان کی برائی کرتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر آٹ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو پردے کا احتمام نہیں کرتی ہے یعنی کی ایسی عورت جو پردے کی حالت میں نہیں رہتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر نو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے لوگوں میں فتنہ فساد کراتی ہے ایسی عورت کو بھی اسلام پسند نہیں فرماتا ہے نمبر تس دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے سوہر کی نافرمانی کرتی ہے یعنی جو اپنے سوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے اپنے سوہر کو پریسان کرتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں آپ سب ان گناہوں سے ضرور بچ کے رہنا اور دوستو آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو ان دس باتوں کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی ان گناہوں سے بچ سکے